جو میں نے امین صاحب سے کہا کہ زیادہ ذمہ داری اس لیے رائل ہوتی ہے کہ زیادہ عرصے رائے لیکن آپ لوگ بھی تو ایک سال سے ہیں اور ایمکیم بھی آپ کے ساتھ ہے پھر کیوں نہیں ہو سکا پھر میں سینیٹر صاحب کی پارٹی کی طرف آنگا بہت شکریہ مجید بھائی تاج عزیز صاحب کے ساتھ مجید بٹھا دیا ہمارے بڑے پرانے ان کی عزت بچپن سے کرتے ہا رہے ہیں اچھا جی ایسا ہے کہ فیکس پہ بات ہوگی اس سے کوئی نرازگی نہیں ہونی چاہیے اور فیکس تو یہ ہیں کہ جس وقت ایمکیم بڑھ سر اختیار تھی مصطفیٰ کامل صاحب میئر تھے اس سے پہلے فاروق صاحب میئر تھے ماسٹر پلان کا ہے کراچی کا بیسک روٹس پہ جانا ہے الزامات کی سیاست اب ہمیں کراچی والوں کو زیب نہیں دیتی ہمیں بیسک روٹ کاؤس کیا ہے اس کے کراچی شہر کے ختم ہونے کی چاہے وہ پیرس پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہو چاہے ایمکیم کی رہی ہو یا پر کسی ڈکٹیٹر کے گورنمنٹ رہی ہو آج تک کراچی شہر کے لیے جو ماسٹر پلان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس وقت اس کی ایپسنس میں ماسٹر پلان کی نہیں دینا تھا مردیات نے دینا تھا سن گورنمنٹ نے دینا تھا کسی نے تو ذمہ داری لینی تھی وفاق میں تو مختلف گورنمنٹ سے رہی ہیں چاہے وہ نون لیگ کی تھی پیرس پارٹی کی تھی یا ڈکٹیٹر تھے سب سے امپورٹن کسی بھی میٹر پلان سٹی کا یا کسی بڑے شہر کا ماسٹر پلان ہوتا ہے اس کے ساب سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو نئی بریجز بنانے فلائیور بنانے انڈر پاسس بنانی ہے کچھ کالونی زباد کرنی ہے گریڈ بیلٹ بنانی ہے پاک کرنے یہ انفرچنلی ماسٹر پلان نہیں بنا اور جو پاک تھے گراؤن تھے وہاں مختلف قسم کی چائنہ کٹنگ ہو گئی اور ہیپ ہیٹر ایکسپینشن ہوئی کراچی شہر کی دوسرا بڑا پرابلم کیا ہے کہ مائگریشن اینڈ نیچرل گروت جو کہ ساڑھے چار سے پانچ پرسن ہے ہر سال دس سے بارہ لاکھ افراد کا اضافہ کراچی شہر میں ہوتا ہے اس کے لیے ہاؤسنگ سکیمز اناؤنس نہیں کی گئی اور کیا ہوا کہ کچھی آبادیوں میں یہ آبادی جو لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں نیچرل گروت سے آ رہے ہیں کچھی آبادیاں ڈیولپ ہوتی چلے گئی اور انفرچنٹلی کراچی میں ساڑھ پرسن جو ہے نا کچھی آبادیاں ہیں جہاں پہ انفرسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اچھا پھر جب انفرسٹرکچر بنائی جاتا ہے کیوں میں انجینئر سیویل انجینئر ہوں مجھے معلوم ہے جب انفرسٹرکچر بنائی جاتا ہے تو دس یا بارہ سال کے لیے نہیں بنتا یہ پچاس پچاس سال اور سو سو سال کے لیے بنتا ہے اور یہ ہر آدمی کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہ اگر انفرسٹرکچر کسی نے بنایا ہے جیسے کہ کلیم ہو رہا ہے تو وہ دس سال کے لیے تو نہیں تھا نا ہماری بیسیک روٹ کاؤز کیا پیشتے پاہ گیارہ سال سے جب سے پیشت پارٹی کی گورنمنٹ ہے انفرچنٹلی جو میر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں انہوں نے لے دی ہیں اپنے پاس اور میر بے اختیار یعنی بلکل متحدہ کو آپ معصوم نہیں نہیں میں نے کہہ دیا نا ماسٹر پلان کی بات کی انفرسٹرکچر کی بات کی دیکھیں میں تو فیکس پہ بات کر رہا ہوں الزامات کے ساست سے باہر کیونکہ آپ دونوں تاریوں کو جتنا وقت دیا ہے یہ کہ امین الحق ہیں یا امکی ایم بی بڑے ریسپونسیبیل ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے دیکھیں میں نے شروع میں کہا آخر بڑی بات کی موجودگی میں کہ انفرامات سے ہٹ کے بات کریں روٹ کاز کے اوپر بات کریں اور آخر میں یہ اس سے پہلے کہ آج بھائی آئے کہ ہمارے پاس جو میر کی ذمہ داری ہے نا میر کہتا ہے میں بے اختیار ہوں بے اختیار ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ نہیں ہے وارٹر اور سیویڈج نہیں ہے ان کے پاس کراچی ڈیولپنٹ ایٹھارٹی نہیں ہے مگر جو بجٹ ہے اور جو امپلائیز ہیں پچاس ہزار امپلائیز ہیں کئی ایم سی اور ڈی ایم سیز میں تو وہ اگر کام نہیں ہے اختیارات نہیں ہے ہم بالکل میر کے ساتھ ہیں کہ ان کو ریسورسز پروائیڈ ہونے چاہیے مگر اتنی بڑی تعداد میں امپلائیز کا وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے بیسیکل ہی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے کہ ساری پاور ریسورسز پروائیڈ کر رہے ہیں میر کو اور پھر وہ اکاونٹی بل ہوں گے اب تاب صدیقی صاحب پہلی بار ایم این اے ہوئے لیکن میں نے کہا یہ جانا پچھانا شاید یہ جو آپ تو ہمیں نہیں بتائیں گے جو کمیٹی بنی اس میں کیا گفتگو ہوئی دوسرے یہ کہ کمیٹی میں اگر آپ کمیٹی بنی تو اس میں پیپس پارٹی جو بارل اس کی تھی اس کو الگ کیوں رکھا گیا دو اگر یہ نہ آتے اور دوسرے ٹارگٹ کیا ہیں ایک دو تین اور ٹائمنگ کتنی ہے اور کریں گے کیا اچھا مجال بھے ایک تو میں بڑی معذرت کے ساتھ تاج بھائی سے دیس اگری کرنے گا جو ان کا پروپوزل ہے کہ سنگل کمانڈ اور وہ بھی دیکھیں ایٹین ایمنمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ صوبہ کو امپاور کرنا تھا اور صوبہ نے اپنی لوکل باڈیز کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے اور جب تک لوکل باڈیز آپ دیکھیں ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹ ہی پرفارم کرتی ہیں جو بھی صوبہ ہوتا ہے اس کا منسٹر اس کا سی ایم جا کے گلیوں میں صفائی نہیں کرتا یونین کونسلز ہوتی ہیں باقی ملکوں میں کچھ اور ہوتا ہوگا مگر یونین کونسلز اسلامہ سے کہا لوگ آتے ہی کام کرنے ٹھیک ہے نہ فیڈل ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کراچی شہر کے صورتحال دیکھیں اس وقت جو بیک لاؤک ہے کچھرا جو اگر ہم نے ہاتھ جن کو نہیں لگا تیس لاکھ ٹرن جو اینا بیک لاؤک کراچی شہر میں موجود ہے نمبر ون جس کو یہ سولیڈ ویس منیجمنٹ کے جو ایم ڈی ہے ان کا سٹیٹمنٹ تھا میں اور میرے دو ایم پی ایس ان کے پاس گئے ایک دوسرا آپ دیکھیں پچھلے بارہ باروہ سال شروع ہو گیا ہے کراچی کو ایک بون ایڈیشنل پانی نہیں ملا کراچی کے شہری بون بون پانی کو ترست ہے تیسرا جس طرح کہ ٹرانسپورٹ کراچی شہر میں ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں پراپر ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے چوتہ کیسی آر کراچی سرکورہ ریلوے وہ نائنٹی وون نائنٹی ٹو سے یہ بند پڑا ہوا ہے مراک کے ابھی ریلوے منسٹر آئے تھے انہوں نے کوئی ٹائم ٹارگیٹ دیا بعد میں سپرم کورٹ سے کہہ دیا یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا جیپان والے سیار بیسے تھے دو اور آپ چالیس سوڑ پر ہم سے لیجئے ہم کریں گے پندہ دن میں تو یہ کام نہیں ہو سکتے تھے تو اتنا ایک بینطہ امبار ہے مسائل کا کراچی شہر میں اس کے اوپر سن گورنمنٹ سے بار بار بات چیت ہوئی کہ اب جب تک یہ کیم سی کو ڈی ایم سی کو پاور نہیں کرے ان کے ساری پاور لیتے چلے گے اب یہ ہوا کہ ہم سب پریشان اور جس وقت پہلا اس پہلا آیا بارش کا تو میئر صاحب نے ایک لیٹر بھیجا فیڈل گورنمنٹ کو کہ ہمیں آپ کی ہیلپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس لیٹر کے اوپر پرائمیسٹر صاحب نے علی زہدی صاحب کو یہ کام سوپا انہوں نے انیشیٹ کیا صفائی کے حوالے تھے دیکھیں آج سے پہلے جب تک یہ صفائی مهم شروع نہیں کی کسی کو لینڈ فیل کا نہیں پتا تھا کسی کو گارویٹ ٹرانسفر اسٹریشن کا نہیں پتا تھا کچھرے کنڈیوں کا نہیں پتا تھا کراچی میں کیا بیک لاؤ کے نہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں اویرنیس ہوئی سننیں سننیں مجھے تھوڑا ایک سیکنڈ دیں پھر پہلے اسپیل کے بعد دوسرا اسپیل جو ایک سو پچھپن ایم ایم بارش کا ہوا جس میں کراچی کو ڈوب جانا تھا پہلے اسپیل میں پچھپن ایم ایم پر ہو گیا تھا اس وقت نالوں کی صفائی کی گئی دیکھیں ہم تو اپوزیشن میں صوبہ اسپیل میں اپوزیشن میں ہے نا ہمارے تو کام یہ نہیں تھا اور ہم تو اپوزیشن کرتے رہتے اور چھوڑ کرتے رہتے دھنہ دے رہتے دھنے کے ایکسپرٹ تو ہیں نا ہم تو مگر اس سے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم نے سیکنڈ در اسپیل سے پہلے یہ کوشش کی کہ نالوں کا کچھرہ نکالا نالے تھرو ہو گئے اب آپ آجائیے کہ اب کیونکہ مسئلہ حل ہون ہی رہے کسی صوبے میں بھی نہیں ہے ہم کراچی کمیٹی جب بن رہی تھی تو سندھ گورنمنٹ کو آپ نے باہر کیوں نہیں رکھا اخلاقی طور پر ہی ہم جب سوائی مہم شروع کی ہم نے سندھ گورنمنٹ کو آفر دی بار بار دی اور سندھ گورنمنٹ نے سوائے زبانی جمع کچھ کے کچھ نہیں کیا تو اس کمیٹی میں تو ظاہر وہ نہیں ہو سکتے تھے اس کمیٹی کو میں آپ کو کمیٹی کے بھی بتا رہے تھا جب انہیں پرائم ایسٹر سے بات کی کہ صوبے سندھ میں نہ کراچی کو فنڈ ملے نہ حید آباد کو نہ دادو کو نہ سکر کو نہ لارکانوں کو کسی کو نہیں مل اسی طرح پنجاب کے بھی ہے کہ پنجاب کا ستر پر سندھ فنڈ جو آئے لاہور میں لگ جاتا ہے جو بھی ہے تو ہمارا ایک تو پرنسپل یہ بات چیت تھی کہ این ایسٹر کے ساتھ پی ایسٹری ہونے چاہیے اور میرے ذکر خیال ہے آپ بھی اس بات سے اقری کریں گے جب وہ فنڈ آئیں تو داریک ڈسٹرک اور صوبوں کے جو شہر ان کے پاس چلے جانے چاہیے تاکہ ان باقی آبادی کو باقی شہروں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ڈیولپ ہوئے موسیقی